سو اب یہ جو آرٹیکل ہمارا اگلا آنے لگا ہے اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ ہمارے اب جو کومن لائف اگزامپلز ان کے ساتھ ہیں پہلے ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم نے جو کل جتنی جو ہے وہ کونسیپ پڑے تھے اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جو مونو سیکرائٹ سے مونو سیکرائٹ سے مونو سیکرائٹ کیسے بنتے ہیں یہ ہم نے خاصے دیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ کوئی سے دو جو کمپاؤنڈ ہیں وہ جب گلائکو سیڈک بانڈ کے ذریعے کمبائن ہوتے ہیں تو وہ مونو سیکرائٹ کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے اور وہ کمپاؤنڈ کیا کہلاتا ہے وہ کمپاؤنڈ اولیگو سیکرائٹ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے وہ بانڈ کے جس میں دو کاربن ایک اکسیجن کی وجہ سے جڑے ہوئے ہوں اور اس رییکشن میں سے وارٹر ریموو ہو جائے وہ والا بانڈ اور وہ والا رییکشن جو ہے وہ گلائکو سیڈک لنکیج کہلاتا ہے لیکن کن میں صرف کاربو ہائیڈریٹ میں اگر یہی رییکشن جس میں کاربن کمبائن ہو اور اکسیجن ہی درمیان میں بانڈ ہو لیکن وہ کاربو ہائیڈریٹ میں نہ ہو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بیٹا گلائکو سیڈک بانڈ چاہے وارٹر ریلیز ہو رہا ہے چاہے نہیں ہو رہا لیکن اگر کسی بھی کمپاؤنڈ میں وارٹر ریلیز ہو رہا ہے بانڈ بن رہا ہے لیکن وہ کاربو ہائیڈریٹ نہیں ہے تو وہ بانڈ گلائکو سیڈک نہیں کہلائے گا جیسے تقریباً یہی فینومینا جو ہے وہ ہوتا ہے پروٹینز میں پروٹینز میں بھی وارٹر ریلیز ہوتا ہے اسی طریقے سے جو فیٹس ہوتی ہیں ان میں ایک بانڈ بنتا ہے ان میں بھی وارٹر ریلیز ہوتا ہے فیٹس میں بھی لیکن ان میں جو بانڈ کے نیمز ہیں وہ گلائکو سیڈک نہیں کہلائیں گے ان میں بانڈ کے نیم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے سو یہ بات پلائر رکھنے کی ہے یہاں پر جو ہے وہ گلائکو سیڈک بانڈ اس کی ایک ڈیفینیشن آپ کو چھوٹی سی میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ای بانڈ 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 بیٹوین ٹو کاربو ہائیڈریٹس ان وچ کاربن ایٹم آف بوت آر جوائنڈ بائی سر آپ کی سکرین شیرین ہی اور میں نے سکرین شیرین کی نہیں سوری سکرین شیرین کرنا بھول گئر اللہ اللہ سے آپ کی سکرین شیرین کیا سکرین کیا سکرین wy crime سکرین ہی اور جو زیدہ کی لکھوں گا سکرین کچھ COVID سے سکرین کچھ سکرین کچھ سکرین کچھ اچھا خیر دیکھئے بات ہم کر رہے تھے یہ والی ٹھیک ہے ہم نے بات کی تھی کہ جب جو ہے وہ یہ اکسیجن کے ذریعے کمبائن ہوں گے اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ جوائنڈ بائی کاربن ایٹمز آف بوٹس آر جوائنڈ بائی اوکسیجن ایٹم ڈیو ٹو کونڈنسیشن اور کونڈنسیشن میں نے کل آپ کو بتایا تھا کونڈنسیشن کیا ہوتا ہے کونڈنسیشن ریموول آف ووٹر مولیکیول ہوتا ہے تو جب بھی کوئی ایسا بانڈ بنے گا دو کاربوائیڈ ریٹس کے درمیان میں تو وہ بانڈ کہلائے گا گلائکوسٹک بانڈ ٹھیک ہے سو اب آئیے اس کے بعد ہم نے جو بات کرنی ہے ایمپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ مونو سیکرائیڈ سے نیکس سیملی اولیگو سیکرائیڈ کیسے بنتی ہے جب مونو سیکرائیڈ گلائکوسٹک بانڈ کے ذریعے جھڑیں اور اولیگو سیکرائیڈ فیملی کب تک اولیگو رہتی ہے جب دو مونو سیکرائیڈ سے دس مونو سیکرائیڈ تک آپس میں کمبائن ہوں مطلب جیسے ابھی ہم نے پڑھا سکروز میں ہم نے پڑھا کہ دو مونو سیکرائیڈ جوائن ہوتی ہیں ایسے ایسے یہ تین بھی ہو سکتی ہیں یہ تب بھی drug الیگو میں جب دو کمبائن ہوں گے مونو سیکرائیڈ تو وہ کیا کہلائے گا ڈائسیکرائیڈ جب الیگو میں تین مونو سیکرائیڈ جوائن ہوں گے تو وہ کہلائے گا ڈائسیکرائیڈ اسی طریقے سے ہوتے ہوتے تین جڑیں چار جڑیں پانچ چھے سات جتنی جڑیں جب تک دس شگرز کمبائن ہوں گی تو وہ گروپ کیا کہلائے گا وہ گروپ کہلائے گا اولیگو اولیگو کا مطلب ہوتا ہے فیو اور سب سے زیادہ ابنڈنٹ جو اولیگو سیکرائیڈ ہے ہمارے اس نیچر میں وہ کون سی ہے میرے خیال ہے آپ لوگوں کو خود ہی بتا دینا چاہیے جی بیٹا کوئی بتائے گا ابنڈنٹ کون سی ہے اولیگو سیکرائیڈ دائی سیکرائیڈ میں کون سی سکرائیڈ دائی سیکرائیڈ میں سب سے زیادہ جو ابنڈنٹ ہے وہ سکرائیڈ ہے سکرائیڈ وہ شگر ہے جو سب سے زیادہ موجود ہے چاہے آپ اپنی ٹیبل شگر نہ بھی کاؤنٹ کریں تب بھی سب سے زیادہ سکرائیڈ ہی موجود ہے کیونکہ فروٹس میں سکرائیڈ ہی ہوتی ہے تو آئیے ذرا بک کو دیکھ لیتے ہیں بک میں ان لوگوں نے جو یہاں پر یہ دیکھیا یہاں ڈائی سیکرائیڈ اولیگو سیکرائیڈ بتائے ہوئے ہیں اب یہ کچھ انپورٹنٹ انہوں نے بتائے ہوئے ہیں اولیگو سیکرائیڈ یہ دیکھئے گا جیسے یہ بتایا ہوا مالٹوز مالٹوز کیسے بنتی ہے جب گلوکوز پلس گلوکوز کے دو مولیکیول جو ہیں وہ گلائکو سیڈی بانڈ بناتے ہیں گلوکوز پلس فرکٹوز کے جب بناتے ہیں تو سکروز بنتی ہے اور گلوکوز پلس گلیکٹوز یہ دو شگر جب بانڈ بناتے ہیں گلائکو سیڈی بانڈ کے ذریعے جڑتے ہیں گلیکٹوز تو پھر جو ہے وہ لیکٹوز بنتی ہے موسٹ فیملیر ڈائی سیکرائیڈ یہ سکروز ہی ہم نے بات کر لی ہے سو یہ اس کا جو ہے وہ فارمیولا ہوتا ہے سکروز کا سو یہ چند ایک جو ہیں وہ اولیگو سیکرائیڈ ہیں اور ہم نے اولیگو سیکرائیڈ بننے کا فینومینا کل ہی دیکھ لیا تھا اب بیٹا یاد رکھی ابھی میں نے آپ لوگو کیا بتایا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب نمبر آف اولیگو جو ہے وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے ٹین سے نمبر آف اولیگو جو ہے وہ ٹین سے ایکسیڈ کر جاتا ہے تو یہ گروپ اولیگو نہیں رہتا بلکہ یہ گروپ کیا کہلانا شروع کر دیتا ہے دوس گروپ will be called as پولی سیکرائیڈ ٹھیک ہو گیا مطلب آپ اس کو جو ہے وہ ٹین کہہ لیں سیون کہہ لیں ڈیفرنٹ بکس میں ڈیفرنٹ لکھا ہوا ہے بات اتنی سی ہے کہ جب ایک حد سے زیادہ مونو سیکرائیڈ کمبائن ہو جائیں گے تو اولیگو سے وہ گروپ کیا بن جائے گا پولی سیکرائیڈ بن جائے گا پولی مینز ملٹیپل اب آپ اس کو گنتی نہیں کرتے جیسے ڈائی سیکرائیڈ ٹرائی سیکرائیڈ میں تو آپ گنتی کر رہے ہیں پولی کا مطلب ہے ملٹیپل شوگرز ملٹیپل شوگرز جو ہیں ان میں سب سے کومن جو ہمارے ادھر موجود ہیں جن کو ہم نے بقاعدہ پڑھنا ہے نیچر میں موجود ہیں ان میں تین جو ہیں وہ موجود ہیں وہ ایک ہے سٹارچ دوسری ہے گلائکوجن اور تیسری ہے سیلیلوز ان میں جو تو مونو سیکرائیڈ ہوتی ہے نا مونو سیکرائیڈ وہ ملٹیپل ہوتی مونو سیکرائیڈ اور ملٹیپل کئی کئی مونو سیکرائیڈ جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس پہ ایک اور بات بھی بیٹا ذہن میں رکھئے گا جو میں میں نے آپ لوگوں کو کاربن کی پروپرٹی میں بتائی تھی وہ کیا تھی دیکھئے ایک کمپاؤنڈ ایفرز کریں سو گلوکوز ہیں سو گلوکوز آپ کے پاس دو کمپاؤنڈ ہیں سو گلوکوز آپس میں جڑے ہوئے ہیں لیکن فرق کہاں آ رہا ہے فرق آ رہا ہے کہ ایک کمپاؤنڈ ایسا ہے کہ جس میں جو گلوکوز جڑے ہوئے ہیں ان گلوکوز کے جڑنے میں کوئی چین نہیں بن رہی جیسے یہ ہے اس میں کوئی چین نہیں بن رہی سو گلوکوز ایک دوسرے کے ساتھ کمپاؤنڈ ہوئے ہیں لیکن کس طرح کمپاؤنڈ ہوئے ہیں یہ گلوکوز ایسے کمپاؤنڈ ہوئے ہیں کہ ان میں کوئی چین نہیں بن رہی تو ایسی صورت میں کمپاؤنڈ کا نام ڈیفرنٹ ہوگا میری بات کو اگر آپ نے توجہ سے سننا ہے لیکن اگر یہی سو گلوکوز ایک اور کمپاؤنڈ میں فرض کریں یہ کمپاؤنڈ ہے اے اس کمپاؤنڈ کو اس طرح سے ارینج ہوئے ہوئے ہیں کہ کچھ گلوکوز جو ہیں وہ سٹریٹ چین ہے اور باقی گلوکوز جو کمبائن ہوئے ہوئے ہیں ان میں کس طرح سے کمبینیشن ہوا ہوا ہے ایک میں اور بنا لیتا ہوں سٹریٹ چین کا نا تاکہ ہمیں کونسٹ پورا ہو جائے یہ دیکھئے یہ ایسے اور یہ ایک اور گلوکوز مولیکل ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوگا کہ یہ تو ہوگی سٹریٹ چین اس کو میں لگ دیتا ہوں ایسی یہ سٹریٹ چین ہوگی لیکن اگر یہی سٹریٹ چین اپنے ایک گلوکوز مولیکل کے ساتھ اوپر بھی بانڈ بنا لیتی ہے ایسے کر کے بانڈ بنتا ہے ایک ہوتا ہے ون سکھ لائکوز ٹھیک ہے اس میں ایسے اتر اب یہ دیکھئے یہ والا جو گلوکوز ہے ہیں اس میں بھی سو مونو سیکرائیڈ اس میں بھی سو تھے اور اس میں بھی مونو سیکرائیڈ جو ہیں وہ ہنڈرڈ ہیں ٹھیک ہے لیکن چکر کیا چل رہا ہے چکر بیٹا کچھ ایسے چل رہا ہے کہ اس میں جو مونو سیکرائیڈ ہیں اور وہ ہیں بھی گلوکوز سارے اس میں بھی گلوکوز ہے اس میں بھی گلوکوز ہیں ہیں بھی اس میں بھی سو ہیں اس میں بھی سو ہیں لیکن یہ کمپاؤنڈ بھی ہے یہ کمپاؤنڈ اے ہے فرق کہاں آرہا ہے کہ اس میں چین سٹریڈ تھی اس میں چین کیا ہو گئی ہے اس میں چین ہو گئی ہے برانچ یہی فرق کن میں آتا ہے اب ذرا ہاں بھی سٹارز کا کومن سورس کیا ہے چلے چھوڑ دیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سٹارز کا کومن سورس پلانٹ ہے یہ دیکھیں سٹارز جو ہے اس کی دو ٹائلز ہوتی ایک ہوتا امائلوز اور ایک ہوتا امائلو پیکٹن امائلوز اور امائلو پیکٹن میں فرق کہاں آتا ہے امائلوز میں سیم نمبر آف گلوکوز ہوتے ہیں لیکن امائلوز کی جو چین ہوتی ہے وہ سٹریٹ چین ہوتی ہے لیکن امائلو پیکٹن میں بھی سیم نمبر آف گلوکوز فرق کہاں آتا ہے کہ اس میں سٹریٹ چین بھی ہوتی ہے اور برانچ چین بھی ہوتی ہے گلوکوز کی ایسے کر کے اس طرح ایک اور چین اوپر کو بن جائے گی ایسے دیکھئے جب بھی پولیس ایکرائیڈ کا رول یہ ہے کہ جب بھی چین سٹریٹ ہوگی تو کمپاؤن ڈیفرنٹ ہوگا اور جب بھی برانچ ہوگی تو کمپاؤنڈ ڈیفرنٹ ہوگا اسی طریقے سے یہ جو برانچ ہے برانچ آلٹر دا فیزیکل اینڈ کیمیکل پروپرٹی پور اگزامپل اب دیکھیں یہ ایک اور بڑی ایمپورٹن بات ہے کہ فیزیکل پروپرٹی کو کیسے ایفیکٹ کرے گی دونوں کا جو وہ سولیوبیلیٹی ہوگی برانچنگ سے ایفیکٹ پڑے گا کیسے ایمیلوز سٹریٹ چین ہے لہذا یہ وارٹر میں سولیوبل ہوگی ایمیلوز وارٹر میں سولیوبل ہے لیکن جو ایمیلو پیکٹن ہے وہ وارٹر میں انسولیوبل ہے جس بکاؤز اس کا جو اپنا ایمیلو پیکٹن جو ہے وہ کس وجہ سے انسولیوبل ایک میٹر کرتا ہے number of monosecricrides پہلی چیز جو میٹر کرتی ہے polysacricrides میں وہ monosecricrides molecules بہت میٹر کرتے اور دوسری چیز جو میٹر کرتی ہے polysacricrides میں وہ وہ ہوتی ہے برانچنگ پیٹر جتنی ہے برانچنگ ہوگی اتنی ہی دیفرنٹ پرپرٹیز ہوگی اتنی ہی properties میں فرق آتا جائے گا example میں نے آپ کو کس کی بتا دی یہ دیکھ لیجئے example میں میں نے آپ لوگوں کو یہ دونوں بتا دیا amylose بھی بتا دیا اور amylopectin بھی بتا دیا ان کے دونوں کا تعلق start سے ہے مطلب glucose number جو ہے وہ same ہے جو glucose ہے وہ same ہے دونوں کے لیکن problem کہاں آتا ہے branching pattern میں branching pattern کی وجہ سے ان کی physical اور chemical properties میں فرق آ جاتا ہے تو یہ بات اب آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر number of monosecrate بھی same ہو number same ہے اور جو group ہے وہ بھی same ہے مطلب glucose ہے یعنی monosecrate جو ہے وہ بھی same ہے number of monosecrate بھی same ہے یعنی فرق کر لیا کہ number of monosecrate 100 ہے اور group جو ہے وہ کون سا ہے glucose glucose attach ہوئے میں لیکن صرف کس میں change آ رہا ہے branching pattern جو ہے اس میں change آ رہا ہے branching change ہے branching pattern میں change آ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ دونوں compound موڑے دوسرے سے different ہوں گے اب آئیے جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں تین compound آپ لوگ یہاں پڑھنے لگے ہیں ایک ہے starch جی یہ دیکھئے گا ایک منٹ number one compound جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے starch دوسرا جو compound آپ نے پڑھنا ہے یہاں پر وہ ہے glycogen اور تیسرا compound جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے cellulose یہ تین میں نے آپ کو بتا دی ہے ابھی ٹھیک ہے اب ان تینوں میں بنیادی difference کیا ہے سب سے پہلا difference آ جاتا ہے number of monosecruides number of monosecruides کے حوالے سے یہ جو glycogen ہے it has more number of monosecruides than starch اور جو cellulose ہے it has more number of monosecruides than glycogen تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ maximum number of monosecruides جو ہیں وہ کس میں ہیں وہ cellulose میں ہیں سب سے زیادہ جو monosecruides ہیں اور ان سب کا common monosecruides کونس ہے ان سب کا common monosecruides ہے glucose ان سب کا common monosecruides ہے لہذا آپ نے یہ پریشانی ہونا کہ اس میں glucose جڑ رہا ہے fructose جڑ رہا ہے کوئی اور چیز جڑ رہی ہے نہیں اس میں جڑ گلوکوز ہی رہے ہیں سب میں common monosecruides ان سب کا glucose ہے ٹھیک ہے لہذا میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ group same ہو جائے تو آپ نے اپنے سامنے بھی دیکھ لیا کہ group جو ہے وہ same ہو رہا ہے کیسے کہ جو monosecruides ہے وہ glucose ہی ہے تینوں میں فرق کہاں آ رہا ہے فرق آ رہا ہے سب سے پہلا number of number of monosecruides میں سب سے کم start کا ہے intermediate number جو ہے وہ glycogen کا ہے لیکن یہ بھی کم ہوتا ہے کس سے یہ cellulose سے کم ہوتا ہے cellulose میں سب سے زیادہ number of glucose unit اس کے بعد پھر آجائیے اگلا difference اس میں جو ہے وہ straight chain بھی ہے straight straight chain کون سا ہے میں نے ابھی آپ کو پر بتایا start کی کون سی type جو ہے وہ straight chain ہے ابھی لکھا تھا ہم نے amylose اور start کی کون سی type ہے جو branched ہے دوسری type کیا لکھی تھی اوپر amylosec دونوں ہم جو ہے وہ digest کر سکتے ہیں دونوں ہم use کرتے ہیں لیکن جو اب یہ دیکھئے یہ ایک straight chain ہے ایک branch ہے اچھا glycogen صرف کیا ہے glycogen صرف branched ہے glycogen جو ہے وہ صرف branched ہے اور cellulose جو ہے اس میں glucose نمبر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جو cellulose ہے یہ straight chain ہے cellulose straight chain ہوتا ہے تو سمجھ کے آئے بات کہ اصل چیز جو matter کرتی ہے وہ number of molecules ہیں سب سے زیادہ cellulose میں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو چیز matter کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر number of molecules زیادہ یا کم بھی ہیں تو کیا matter کرتا ہے کہ کوئی compound straight chain بنا رہا ہے monosecrate کی یا branch chain بنا رہا ہے branch بنا رہا ہے تو وہ الگ consider ہوگا straight بنا رہا ہے تو وہ الگ consider ہوگا پھر اس کے بعد number of glucose کی بنیاد پہ ہم ان تینوں کو separate کر دیتے ہیں اب آتے ہیں sources پہ ہمیں start کہاں سے ملتا ہے اور cellulose کہاں سے ملتا ہے جی بیٹا ہمیں start جو ہے وہ ملتا ہے plant سے ابھی بات ہوئی تو تھوڑے دیرے پہلے اور cellulose بھی کہاں سے ملتا ہے plant میں اب یہ دونوں plant پہ مل رہے ہیں تو پھر فرق کیا ہوا دیکھیں بات یہ ہے نا کہ کیا plant ایک چیز سے گزارہ نہیں کر سکتا تھا کیا plant جو ہے وہ صرف start یا صرف cellulose سے گزارہ نہیں کر سکتا تھا تو ذہن میں رکھئے کہ plant میں جو رول ہے start کا وہ کیا ہے stored food کے طور پہ ہم stored food plant جو ہے جب وہ extra food بنا لیتا ہے جب وہ glukose extra بنا لیتا ہے اس کو وہ ایک خاص حد تک glukose use کرتا ہے اس کے بعد جب وہ glukose زیادہ بنا لیتا ہے تو وہ glukose کو جوڑ کے اس سے کیا بنا لیتا ہے وہ glukose کو جوڑ کے اس سے بنا لیتا ہے start لیکن cellulose plant میں کدھر ہوتا ہے جی کوئی بتایا تھا cellulose plant میں کدھر ہوتا ہے جی بوئیت جی بوئیت cellulose کدھر ہوتا ہے plant میں جی بوئیت جی بوئیت جی بوئیت cellulose جو ہے وہ plant کی cell wall میں ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا cellulose کا role plant میں ہے structural cellulose کا role plant میں structural ہے اور start کا role plant میں کس کا ہے stored food کا ہے دونوں ہم plant سے حاصل کرتے ہیں start بھی plant سے حاصل کرتے ہیں start کا role plant میں stored food کا ہوتا ہے cellulose کا role plant میں structural ہوتا یعنی کہ یہ cell wall میں موجود ہوتا ہے اب آجائی glycogen glycogen کا animals میں کیا role ہوتا ہے تو glycogen کا animals میں role ہوتا ہے stored food کیا stored یعنی اس لحاظ سے کن کا function سیم ہوا جی بیٹا جلدی سے آنسر گیا کریں اس لحاظ سے کن دونوں کا purpose سیم ہوا جی سوری question یہ ہے بیٹا کہ glycogen جو ہے وہ animal میں store food کے طور پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر glycogen کا purpose کس سے similar ہوا glycogen کا purpose start سے similar ہوگا کیونکہ starts plants میں stored food کے طور پہ کام کر رہے glycogen animals میں stored food کے طور پہ کام کر رہے اسی وجہ سے آپ glycogen کو نام دیتے ہیں animal starch آپ اسی وجہ سے glycogen کو animal starch کا نام بھی دیتے ہیں اور سے سن لیں glycogen کو animal starch کا نام دینے کی وجہ یہی ہے کہ animals میں glycogen as a stored food کام کرتا ہے اور plants میں start as a stored food کام کرتا ہے لہٰذا آپ glycogen کو animal starch کا نام بھی دیتے ہیں یہ سمجھ میں آئی بات clear ہو گیا yes sir yes sir اب آئیے جناب next کے اوپر اب اس میں ان کی کچھ properties ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا جو starch میں amylose اور amylopectin کی physical properties میں چینج آج جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ دیکھئے گا یہاں پر starts کو انہوں نے mention کیا ہو گیا open دیکھئے start جو ہے وہ found in fruits grains seeds and tubers tubers کیا ہوتی برانچ برانچ کی وجہ سے insoluble ہو جاتا ہے hot or cold water میں اور جب آپ لیب میں experiment کرتے ہیں تو جو iodine test ہے وہ ہمیں بتاتا ہے اگر iodine آپ ڈالیں اور iodine ڈالنے کے بعد آپ آپ کو فوری طور پہ iodine کا رنگ کس میں change ہوتا نظر آئے iodine کا color brown ڈالنش ہوتا ہے iodine کا color آپ کو blue میں change ہوتا نظر آئے اس کا مطلب ہے جس solution میں آپ نے iodine ڈالی ہے اس solution میں موجود تھا سٹارٹ موجود تھا یہ test کیا جاتا جاتا عام طور پر لیب اسی طریقے سے بہت سے ایسے test بھی ہوتے ہیں جیسے کچھ ایسے موجود ہوتے ہیں ہمارے لیبارٹریز وغیرہ میں فور test کرنے جاتے ہیں کہ فلان چیز کو protein کہ بیچا جا رہا ہے اس پہ iodine ڈال کے دیکھتے ہیں اگر iodine کا color blue ہو جائے تو پتہ لگ جاتا کہ وہ actually protein نہیں ہے وہ actually start ہے جس کو protein کہ بیچا جا رہا ہے تو ایسے بھی test ہوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ start اب آ جائیے glycogen پہ یہ دیکھئے یہ اب آپ لوگوں کو اس نے کیا بتایا ہوا ہے کہ polysacryide یہ دیکھیں یہاں پر دیکھئے وہ کیا کہہ رہا ہے polysacryide are polymers of monosecryide یہ سینڈنس لکھا ہوا ہے اس میں دیکھ لی دیئے یہ ایک رنگ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام رنگ یہ straight چین نہیں بھی ہیں تب بھی یہ تمام رنگ جو ہیں یہ جو 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 ہے اور یہ ایک polysacryide بنا رہی ہے this is a polysacryide اب آئیے یہ گلائیکوجین کے بارے میں بات کرتا ہے یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں یہ ہمارے لیور اور مسلز میں ہوتا ہمارے لیور اور مسلز میں خاص طور پر ہوتا ہمیں موٹا کرنے کا بہت زیادہ پرپس بھی ہوتا پھر اسی طریقے سے insoluble in water جو ہے یہ water insoluble ہے جی بیٹا یہ water insoluble کیوں ہے glycogen water insoluble کیوں ہے glycogen water insoluble اس لئے ہے کیونکہ یہ branch ہوتا ہے میں آپ آپ بھی چھوڑے پہلے بتایا تھا یہ آپ کی بک میں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ glycogen جو ہے وہ branch ہے اس وجہ سے یہ insoluble ہوتا ہے اس کے بعد آجائے سیللوز پر سیللوز اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہو نو اینیمل کین ڈائیجیسٹ سیللوز کوئی اینیمل سیللوز کو ڈائیجیسٹ نہیں کر سکتا اچھا اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی question ہاں جی بیٹا کوئی اینیمل سیللوز کو ڈائیجیسٹ نہیں کر سکتا اور سیللوز کس میں ہوتا ہے گرین پلانٹ سیللوز میں ہوتا ہے جی اس کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی question آیا ہر بیووز ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں جی بلکل پرفیکٹ question ہے what about ہر بیووز آپ ہر بیووز کا کیا کریں ہر بیوز سارے یہ ہی کھاتے ہیں ہر بیوز بھی اس کو ڈائیجیسٹ کر ہی لیتے ہیں تو کیا ہر بیووز اینیمل نہیں ہے جی بیٹا یہ آپ کا question بلکل ٹھیک ہے اب آئیے جو بات سمجھنے کی ہے یہاں پر جو ایک لمبا سینٹنس ہے لہذا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ ہر بیووز ہی ہر بیووز ہی سپیشل مایکرو آرگانیزم انسائید دیر ریومین اب یہ ریومین کیا ہے یہ میں آپ بھی بتاتا ہوں دیت دائیجیسٹ دی سیلیلوز بی سیکریٹن ان انزائیم کال سیلیلیز if we somehow remove the micro organism from the gut of herbivores they would not be able to digest cellulose یاد رکھئے جب بھی cellulose کوئی herbivore کھائے گا تو وہ اس کو digest کر لے گا لیکن کن کی help سے digest کر لے گا کیا لکھا ہے میں نے ابھی یہاں پر کن کی help سے digest کر لے گا by the help of microorganism یاد رکھئے ان microorganisms میں آتے ہیں bacteria اور کچھ آتے ہیں protista کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں اچھے طریقے سے پتہ لگے گا ساتھ میں چپٹر میں جا کے لیکن فیلحال جو بات آپ ذہن میں رکھئے وہ یہ ہے کہ بیکٹیریا اور protista ان دونوں کا common feature کیا ہے کہ ان میں سے بہت سیاسے ہوتے ہیں جو cellulase secrete کرتے ہیں that digest the cellulose into the glucose digest ہوگا کس میں convert ہوگا glucose میں convert ہوگا یہ cellulase secrete کرتے ہیں جو cellulose کو glucose میں convert کر دیتا ہے اور اب آپ کے سامنے میں نے کیا لکھا کہ if we somehow remove the microorganism from the gut of herbivore they would not اب آئیے میں آپ بتانے لگا تھا ریومن کیا ہے کسی کو بتا ریومن کیا ہے کوئی گیس مجھے بتائیے جی بیٹا بہارہ بولیں بیٹا یاد رکھیں سب سے پہلی جیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو digestive system ہوتا ہے ہر بھی ورڈ کا digestive system ویسا نہیں ہوتا ان کا digestive system totally different ہوتا ہے ان کا digestive system human جیسا نہیں ہے ٹھیک ہے ریومن کو آپ اس عید قربان پہ اچھے طریقے سے دیکھ لی دیئے گا یہ کہلاتی ہے کیا لکھا گیا یہ ہو جھڑی اور یہ obviously قسم نہیں ہوتی human is not a ruminant human ruminant نہیں ruminant ان کو کہتے ہیں جن میں اوجھڑی ہوتی ہے human ruminant نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ریومن 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 یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے ہیومن کے پاس سیلیلوز نہیں ہوتا لہذا ہیومن کیناٹ ڈائجسٹ سیلیلوز لیکن یہ ہیومن کے اور بڑے فائدے کیا تھے جیسے یہ ہمارے اندر موجود ڈیکٹیریا کی صحت کو بہتر کرتے ہیں مطلب اگر ہم سیلیلوز کھا لیں پالک کا ایسٹ کوئی فائدہ نہیں آپ کو بتا ہے پالک سازہ سیلیلوز ہے یہ کیا کہہ دیا میں نے آپ میں سے جو بھی پالک پالک کہہ رہا ہوں پالک بھی اور وہ جو گاؤں وغیرہ میں کھائے جاتا ہے ساغ بلکل ساغ ساغ اور پالک یہ خاص طور پر ایسے پتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں ایکچلی ان میں وہ پالک اور ساغ وہ تو دائجسٹ نہیں ہوتے وہ لیکن ہمارے دائجسٹ سسٹم کے لیے بہت اچھے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے بیکٹیریا جو دائجسٹ سسٹم کے بیکٹیریا ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ پالک اور ساغ اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ سیلولوز جو ہے یہ ہمارے بیکٹیریا وغیرہ کی سہر کے لیے اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے it is not digested in human digestive tract in a herbivore digested because of micro-organism bacteria yeast protozoa in their digestive tract these micro-organisms secrete an enzyme called cellulase cellulose gives no color with iodine cellulose جو ہے وہ iodine کے ساتھ کوئی color نہیں دیتا اور جو glycogen ہے اگر اس کا iodine test کیا جائے تو وہ red color دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے all about polysaccharides ٹھیک ہو گیا so یہ جو ہے وہ اب ہمیں clear ہو گیا کہ what is the polysaccharides or what are the carbohydrates so اب آپ لوگوں نے کھانا کھاتے وقت دیکھنا ہے کہ آپ actually جو ہے وہ کیا کھا رہے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے اچھا بیٹا مجھے بتائیے گا کہ polyمر کیا ہوتا ہے polyمر کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ any large compound any large compound ہوتا ہے یہ اور اس کا جو special feature ہوتا ہے وہ دو feature ہوتے ہیں ٹھیک ہے number one وہ مل کے بنتا ہے کن سے monomers وہ monomers سے مل کے بنتا ہے monomers جو جیسے ایک گھر بنتا ہے تو وہ انٹے ہوتی ہے نا اس کی بالکل ایسے ہی monomers سے مل کے polyمر بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی ایک اور شرط ہونا چاہیے کوئی بھی compound polyمر کب کہلائے گا جب اس کے monomers identical ہوں same ہوں اس کے monomers nature میں same ہو صرف وہی compound polyمر کہلائے گا example لے لیتے ہیں کہ فرض کریں آپ کے پاس جو ہے وہ start ہے میں کہتا ہوں start polymer ہے start is a polymer اب یہ start polymer کیوں ہے start polymer اس لیے ہے بیٹا کیونکہ یہ گلوکوز 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 اور اس طرح سے گلوکوز سے مل کے بن رہا ہے سارے گلوکوز دیکھیں same ہے اور چھوٹے چھوٹے unit ہے ان سے مل کے کیا بن رہا ہے start مونومر کی identical ہونے کی شرط بھی یہ شامل نہیں ہے کہ گلوکوز ہے تو سارے گلوکوز بلکہ actually identical ہونا کس لحاظ سے ضروری ہے کہ ان کی nature same for example کہ اگر گلوکوز کے ساتھ درمیان میں فروکٹوز آ رہے ہوتے تو کیا یہ polymer نہ ہوتا یہ تب بھی polymer ہوتا لیکن ان کی nature کیا گلوکوز اور فروکٹوز کی nature different ہے دیکھیں بے شک ایک الڈی ہائیڈ ہے ایک پولی ہائیڈروکسی کی ٹون ہے لیکن ہیں تو یہ سب کاربوہیڈریٹ نا پولی ہائیڈروکسی الڈی ہائیڈ ہو یا پولی ہائیڈروکسی کی ٹون ہو ہیں تو سب کاربوہیڈریٹ اس کا مطلب ہے کہ actually nature wise کیا ہونا چاہیے monomers nature wise same ہونے چاہیے کسی بھی compound کے polymer ہونے ضروری ہے کہ وہ monomers سے بنا ہو اور وہ monomers اپنی nature میں identical ہوں جیسے ایک protein بنتی ہے ایک protein بنتی ہے اور وہ protein جو ہے وہ کس سے بنتی ہے اب اچھے طریقے سے جانتے ہیں protein بنتی ہے amino acid سے اب یہ amino acid سے جب protein بنتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ تمام amino acid same ہوتے ہیں نہیں کتنے essential amino acid ہوتے بیٹا 10 20 ہوتے ہیں لیکن 10 وہ ہوتے ہیں جو ہم بنا سکتے ہیں اور 10 وہ ہوتے ہیں جو ہم پلانٹ سے لیتے ہیں لیکن وہ amino acid اب دیکھیں میں ایک protein بناتا ہوں protein A یہ protein میں کیسے بناتا ہوں میں 10 different amino acids سے بناتا ہوں 10 different amino acids اب جب میں یہ protein 10 different amino acids سے بنا رہا ہوں تو یہ A protein ہے polymer ہی کیوں بے شک وہ one different سے رہی ہے different amino acids سے لیکن سب کی nature کیا ہے nature تو سب کی amino acid ہے نا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی بھی compound کا polymer کہلاتا ہے جب وہ identical nature کے polymer سے مل کر بنا ہو identical nature polymer identical nature کی polymer سے بنا ہوگا تو ہی وہ identical nature monomer identical nature کے monomer سے بنے گا تو ہی وہ compound کیا کہلائے گا polymer کہلائے گا اور جب سارے monomer same ہو نا تو اس polymer بھی کہتے ہیں اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں homogenous compound homogenous compound کیوں وہ سارے کے monomers نیچر میں same ہیں تو polymer اور homogenous compound same بات ہے کیا کہ جب identical nature کے monomers مل کے کوئی بڑا compound بناتے ہیں تو یا ہم اس کو homogenous compound کہتے ہیں یا ہم اس کو polymer کہتے ہیں بیٹے یہ clear ہوگی بات یہ بات clear ہونا بہت ضروری ہے یہ سمجھ آگئی بات اب آئیے نیکس کے اوپر یہ دیکھئے آپ کی بک میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کی بک میں lipids میں پہلا پہلی بات کیا لکھی ہوئی چیز ڈسائیڈ کر لی ہم نے جو چیز کنفرم کر لی وہ یہ تھا کہ lipids heterogeneous ہیں اور ان کی جو nature ہے یہ دیکھئے یہ کیا لکھا ہو ہے fatty acid یہ آخری بات سن دیجئے actually یہ جو fatty acid ہے fatty کس کو represent کر رہا ہے وہ chain تھی hydrocarbon کی ساد کتھے چل ہے وہ chain تھی hydrocarbon کی fatty word hydrocarbon کی chain کو refer کر رہا ہے اور acidic word جو ہے وہ کس group کو refer کر رہا ہے carboxyl group تو تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک fat chain یعنی hydrocarbon کی chain اور دوسرا جو functional group ہے carboxyl group جب یہ ملیں گے تو وہ compound کیا کہلائے گا compound fatty acid کہلائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ homogenous نہیں ہے بلکہ heterogeneous group of compound ہے clear